آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے انہوں نے اس وقت کے تمام بادشاہوں کو حطود لکھے کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں مگر اس نے ہندوستان کی سردمین کا کہیں ذکر نظر نہیں آتا تو پھر ہندوستان میں اسلام کا پیغام کس طرح پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پانچ سو اکتر کے اندر ہوئی اور انہوں نے چالیس سال بعد نبوت کا اعلان کر دیا یعنی چھ سو دس کے اندر چھ سو بائس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دین کا کام کیا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں اپنی وفات تک یعنی چھ سو بتیس تک انہوں نے پورے عرب میں اسلام کو غالب کر دیا تھا اب بات آتی ہے کہ انڈیا کے گجرات میں ایک مسجد مجود ہے جو سن چھ سو اٹھائیس میں بنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چار سال پہلے مورہ لکھتے ہیں کہ برے صغیر کے مسالہ جات بہت مشہور ہوا کرتے تھے اور ان کی تجارت پوری دنیا یعنی عرب اور یورپ تک کی جاتی تھی تو جب عرب کے تاجر ہندوستان میں آتے اور ہندوستان کے لوگ ان کو دیکھتے کہ ان میں ذات پاتھ کالے گورے کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے تو وہ ان سے متاثر ہوتے اور اسلام کی طرف راگب ہو جاتے لیکن اس بات کا بھی کوئی ٹھو سبوت نہیں ہے اب ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر تاریخ میں بھی آیا ہے کہ برے صغیر میں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری مجدد الافثانی حضرت داتا گنج بکش علی حجویری سہی سلطان باہو اور بابا فرید گنج شکر جن کی وجہ سے پورے برے صغیر میں اسلام پھیلا اور یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں اور اگر بزرگوں نے پھیلایا ہے تو پھر ہونکہ نباب شاہی کو نہیں ہو تو سی سکھانے منڈے ہو اور اتنا پھیلا کہ پورے کے پورے ہتے ہی مسلمان ہوتے چلے گئے جن میں پنجاب، زند، کیرلا، کملناڈو اور گجرات شامل ہیں لوگ ان کی کرامات کو دیکھتے اور مسلمان ہوتے چلے جاتے اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ان کے موریدین موجود ہیں پھر وقت بدلتا ہے اور انٹری ہوتی ہے انجینئر مرزا محمد علی کی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شاہ ہی کوئی نہیں انجینئر محمد علی مرزا چار اکتوبر انیس سو ستر کو جلنم میں پیدا ہوتا ہے اور اپنی انجینئرنگ کی تعلیم یویٹی ٹیکسلا سے حاصل کرتا ہے بعد میں انیس میں گریڈ میں مکینیکل انجینئرنگ کی نوکری بھی کرتا ہے اور بعد میں ایک اسلامی سکالر کے طور پر سامنے آتا ہے اور یوٹیوب پر اپنے لیکچر کا آغاز کرتا ہے اور یہ اس وقت مندر عام پر آتا ہے جب یہ حضرت امیر موویہ کے بارے میں غلط بیانات اپلوڈ کرتا ہے جس پر ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء اس پر لانتان کرتے ہیں دوہزار اکیس میں اس بات پر دیوبندیوں کے معروض کالر مفتی طارق مسعود اس کو مناظرے کا کہتے ہیں وہ کراچی سے تو جہلم آ جاتے ہیں اور شاندار چوک میں کھڑے ہو کر اپنا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کرواتے ہیں رحمان الرحیم 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا اور انجینئر باغ کر اسلام آباد چلائے لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے اور یہ اللہ کی عادت ہے تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے بہت ہی متقبرانہ اور فیرون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دیا ہے کچھ عرصہ بعد نومبر دوہزار تیس میں مفتی حنیف قریشی اس کو دوبارہ مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس کی اکیڈمی جو جہلم میں موجود ہے وہاں تو پہنچ جاتے ہیں اس چوہے نے کمرے سے دباہر دوانا کوئی نہیں ہے مرزا صاحب کی طرف ہمارا پیغام جا چکا ہے ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ہم نے تحریران بھی چیز بہی دیئے کہ بھئی ہم آپ کے اکیڈمی کے باہر آ چکے ہیں آپ ہم سے گزدگو کریں لیکن تاریخ ایک دفعہ دوبارہ پلٹا کھاتی ہے اور وہی ہوتا ہے جو مفتی طارق مسعود کے ساتھ ہوا کہ محمد علی مرزا اپنی اکیڈمی سے باہر ہی نہیں نکل اگر وہ چونکہ جیسے ہی ہم لوگ آئے ہیں ہمارے آنے پر جو رییکشن انہوں نے دیئے وہ ٹھیک نہیں تھا ہمارے کیمرے انہوں نے بان کروایا ہے اہل سنت کے بہت سے مختلف علماء جن میں محتی سمر عباد وہ بھی تکڑے ہو جائیں جن کے لئے بابش ہے ہی کوئی نہیں میں کہا تکڑا ہوئے ہیں انہوں تیرا علاج میں کرنگا ڈاکٹر انہوں تیرا میں آن انہوں بڑا چیک دا ہے میرے نکے نکے کے لئے پچھلا کرنا انہوں بڑا چیک دا ہے میں کہا آپ باقیان بھی بڑے جواب دیتے پر میری پیڑ کیوں دیئے پترہ دوائی امان ایک نمبر ہمارے علماء بہت اچھا جواب دیتے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب اس پر لفظی گولہ باری تو کرتے نظر آتے ہیں یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا بھی اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ان پر لفظی گولہ باری کرتا ہے لیکن آج تک وہ سامنے آ کر مناظرہ نہیں کر سکا یہ تمام باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ انجینئر انتشار پھلانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے حیال میں یہ انسان اس قابل ہے کہ اس کی باتوں کا یقین کیا جائے